مدیک این اکی جے پہرین لیشن سبڈیکٹ ورب اگریمنٹ میں میر ریٹری اس آن لائن اکیڈمی طرفہ ہاں دوستان کے بھلیکار سبڈیکٹ ورب اگریمنٹ کے سمجھن کو اگمی اسیں پہرン سمجھندہ سےیں تا سبڈیکٹ آئے چاہا سبڈیکٹ ورڈ آر گروپ ہوڈس جو ایدھر چیم کٹی کے پاس ایڈر ہے کالاً ٹھیکس کا dział cone اور چیز مطلب اللفظ یا اللفظا جو وہ گروپ ایک لفظ بھی تھی سگے تو یا ایک کون ودھیک لفظ بھی تھی سگن تھا جے کے سینٹنس میں یا تک کوئی کم کن یا جہنچے لائے کچھ چاہو ونی وہ سبجیک ٹھوندوا ہے and so the boy rain fast we play in the evening the birds fly in the sky and then seven sentences میں جے کے بلو انک میں highlight چلن the boy we the birds یہ سبجیک ٹھوند دسندہ سینٹا who rain fast the boy rain fast the boy جے کوئی وہ سبجیک ٹھوندوا ہے second sentence کے سینٹنس میں who play in the evening we play in the evening we جے کوئی وہ سبجیک ٹھوندوا ہے third کے سینٹنس میں who fly in the sky آسمان میں جے دامند آن the birds fly in the sky the birds جے کو ٹھوندوا وہ سبجیک ٹھوندوا and so iho میں حسوس کرو چی and in ten examples جے کوئی وہ سبجیک ٹھوندوا ہے and the boy we and the birds یہ ہنٹنن سنتنس میں سبجیک ٹھوندوا ہے and in ten examples کیچ ٹھوندوا ہے you are a good man she is a tall girl the students of this class are hard working and in blue میں جے کی ٹھوندوا ہے telling you she the students of this class یہ ٹھوندوا ہے یہ سبجیک ٹھوندوا ہے and in in ten sentences میں ہی ٹھوندوا ہے کم تا کون تھا آسان جے مال سبجیک ٹھوندوا ہے discussed کئی سی آسان یہ discuss کئی سی the subject is a word or a group of words about which something is said and ہی ٹھوندوا ہے you she the students of this class یہ کم کون تھا پر ہی اوہے لفزن جن جے بارے میں کچھ چایو وانی تو سو سبجیک ٹھوندوا ہے جے کو سانتنس میں یا تا کوئی کم کرے یا جن جے لائے کچھ چایو وانی وہ سبجیک ٹھوندوا سو انہان چے لائے کچھ چایو وانی ہی جے کن ترے وارتن یہ کم نتا کن پر انہان چے لائے کچھ چایو تو وانی that's why they are the subjects in the sentence and کنجے لائے کچھ چایو وانی تو who's a good man you are a good man you subject کنجے لائے کچھ چایو وانی تو who's a tall girl she is a tall girl she لائے کچھ چایو وانی تو she subject کنجے لائے کچھ چایو وانی تو the students of this class are hard working so the students of this class are the subject so what have we discussed till now subject can be a word or a group of words which either does some work in the sentence or about which something is said is said to be a subject of a sentence آنی اسی subject کن پو ڈسکس کنے لائے کھے verb آئی چایو verb is a word which shows state quality existence position and an action ڈو لف جے کو state quality existence position یا action دکھاری کنگی سا verb چاندھائیو anhe example so she is a doctor anhe itte is jekwari who state دکھاری تو is a verb they are good students are quality دکھاری تو we were in the room war existence دکھاری تو you have got a fine house have got position دکھاری تو he plays game plays required action دکھاری تو is, are, were, have, got and place یہ سب ای وربن ایستیت، قولیٹی، ایستیتنس، پسیشن ای ایکشن دیکھارن تا رسپیکٹیوی سبجیکس کن بی سنگلر اور پلوریل سبجیکس سنگلر بیتی سگی تو سبجیکٹ پلوریل بیتی سگی تو ہمیں سنگلر سبجیکس کراین ہی, شی, ایت یا کوئی بھی سنگلر ناون جا کو جے اس آمدھے سنگولار سبچیکٹ میں کاؤنٹ ہینا اور پلورال سبچیکٹس کے لائن وی، یو، دے اور کھو بھی پلورال ناؤں جکوائے یہ پلورال سبچیکٹ میں آئی اور یو آر نیومری کالی سنگولار بات دے آر کاؤنٹ اج پلورال آئی ماں اور یو اکیلو تہاں ہو جو تو یہ نیومری کال نمبر میں ہوئے سنگولار ہی پر ننجو جو کو فنکشن آئے وہ پلورال آر ہوں دوائے سنگولار اور پلورال سب ناؤں نتینان سنگولار اور پلورال ورپس بتینان اس، داز، آئیس، وارس، سنس، رید، پلیس، قیس یہ سبی سنگولار ورپس ان کو لابا جکن دو، آر، ور، حیب، سنگ، پلی، قیس، قیس، قیس دی جو، چیز سنگولارther best For the grammatical correction of the sentence, subject and verb must agree in terms of numbers and persons. Subject and verb number and person ہک بیسا agree کندات grammatically sentence یکو سہی کاؤن کھونی hii تتھی و جبال introduction subject and verb agree men ji rules rule number one سبجیکٹ ٹیکس سنگیلر ورب جب کہہ سان جو سبجیکٹ سنگیلر آئے سینٹنس میں تو یہ لازمی آئے انہ سانگر جکو ورب یو ستھی دو وہ بے سنگیلر ہوں دو بی کس میں سینٹنس غلط کھانتی دو ابھی سینٹنس آئے شی ٹیکس تھی ان دا ایوننگ انہم اتسندہ ہوتا شی جکو آئے وہ سنگیلر سبجیکٹ آئے انہ سانگر جکو ورب استعمال چوا ورک تیکس وہ بے سنگیلر ہے ایسا ہینو چوند آسنے شی ٹیک ٹی ان دا ایوننگ جکنے سبجیکٹ سنگیلر آئے شی سنگیلر آئے تاہ ورب چکون دو دائٹ مست بی سنگیلر شی ٹیکس ٹی اندہ ایوننگ اور سیکنڈ سنگیلر آئے شاہانہ ہز ایٹن دار لنج شاہانہ سنگیلر سبجیکٹ آئے انہ سانگر جکو ورب یو سنگیلر تین دو عنہ سنگلر آئے شہانہ escolہ سنگلری پھلتیسے چیز سنتاrauen پھلتی several پھねぇ خانگو یسقینا یہ پھلتیitutional اے دوکٹر سنگلر سبجکت آئے انسانگر جکو ورب استعمال تھوا اس وو بھی سنگلر آئے so what have we discussed what we have learnt till now rule number one says a singular subject takes a singular verb rule number two آئے plural subjects take plural verb plural subjects آئے plural verb use کلا we were enjoying the show in the sentence میں we جکو آئے plural subject آئے انسانگر جکو verb استعمال تھوا وہ ور آئے وہ بھی plural ہے we ساسا was used نتا کرے سنگو we plural آئے تو verb جکو used تھی دو وہ بھی plural تھی دو second sentence you have got your share انسانگر جکو verb استعمال تھوا وہ بھی plural تھوا have got now look at third sentence i don't like bananas i already تاںگر بدایا تو numerically singular آئے پر انجو فنکشن پلوریل آرونگ دوا وہ plural subject آئے انسانگر جکو verb use کلا آئے وہ بھی plural verb don't use آئے they they busy they plural subject آئے انسانگر جکو verb استعمال چھو وہ بھی plural آئے the boys play cricket in the evening the boys you can plural آئے plural subject انسانگر جکو verb استعمال چھو play وہ بھی plural آئے سوز رویل نمبر ٹو آئے تاں پلوریل subject آئے ساں پلوریل verb جکن ہوئے use کندا آؤں سمجھان تو اجل آئے یو کافی آئے باقی جکون جو پاہٹ آئے وہ سبو پاہم discuss کندا سی thank you very much for watching me so patiently if you have any query or any confusion feel free to comment and ask thank you very much once again